پیرِ ارچِ جا روزِ اول شوال جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے عید کے پہلے دن میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے اور پھر آپ مبارک جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے کے جاتے چونکہ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرے ہا صلات قبل العید امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید والے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز ادا نہ کرتے ہوتے تھے مگر عید کی نماز ادا کرتے ہوتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یعنی اکم شوال کو حضور تشریف لائے تو حضور نے نماز جو عید کی ادا فرمائے وہ دو رکعت نماز ادا فرمائے لم یسل قبلہ اس سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی وہ معہو بلال اور ان کے ساتھ بلال تھے امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عید شوال کا پہلا دن ہوتا ہے عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں اشراق کی نماز نہ پڑھی جائے اس دن تو حضور مبارک صاحب علیہ رمہ بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے اور رد مختار نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے رد المختار نے لکھا ہوا وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا مُطْلَقًا قَبْلَزْ نَمَازِ عِید اور بعد از نمازِ فجر کوئی اور نماز نوافل جو ہے وہ نہ پڑھی جائے اسی طرح ہمارے دوسری محیط جو ہے مجموع الانحر جو ہے اور دوسرے ہماری فقہ کی کتابیں ہیں تمام نے لکھا ہوا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اشراق کی نماز نہیں پڑھی جائے گے تو حضور مبارک صاحب علیہ رمہ بھی اس دن اشراق کی نماز نہیں پڑھتے ہوتے تھے بس فجر ادا کرتے سورة تیحسین سمات فرماتے اور پھر چلے جاتے آپ مبارک اور پھر عید کی تیاری کرتے